ادھاب دوستو آپ کو خبر دکھا رہے ہیں ادھمپور سے ڈسٹرک پولیس ادھمپور کو بڑی کامیابی ملی ہے یہاں پر 135 کیلو کے قریب بھوکی پولیس نے ایک ٹاٹا موبائل سے برامت کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے دو تذکروں کو بھی گرفتار کیا ہے جن کا تعلق فیلحال پنجاب ریاست سے بتایا جا رہا ہے پولیس مزید تحقیق میں بھی جھٹی ہے یہ فرس ٹائم ہاں سے انفرمیشن ملی ان کے بارے میں اور ہم نے ان کو ناکہ لگا کے ان کو بھگڑی اور ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی انفرمیشن کا بھی ملے ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس ڈرگز کی جنڈ جنڈ سے ہی ختم کریں ہماری سوسائیٹی ٹھیک رہے اور ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں ان کو بچائے جا سکے جسا کام کیا ہے ڈرگز پہ جیسے ہم نے چرس پکڑی دیڑ کلو چرس ہم نے ٹکری سے پکڑی تھی کچھ ہیروائن پکڑی ہم نے یہ پتہ ہے سب کوئی ہم نے میڈیا سے بھی شیئر کیا تھا اور اس بار جو یہ کنسائنمنٹ تھی اکسس چھبیس ہیلو یہ ہم نے اس سے بلے رہے اور ٹاٹا موبائل سے ریاست جمہ کشمیر میں محکمہ ہیلتھ کی ملازمین کی جانب سے احتجاج چل رہا ہے پچاس تینوں سے زائد مختلف مقامات پر ایف ایم پی ایچ ڈبلیو ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے آج ریاست کے مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا اور سرکار سے مطالبات پرے کرنے کی اپیل کی گئی ادھمپور سے دیکھئے وینے شرمہ کے ریپورٹ دوان کو جہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی دوان ہوا رہی جیا ہے کہ ہماری بیس اگرہ ہے تو جو سیلری اس کو رگلت کیا جائے دوسری دوان ہوا رہی جیا ہے کہ ہماری ڈی پی سی کی جائے دوسری یہ ہے کہ ہمیں ریک پرموشن دی جائے گورنمنٹ نے ہمیں کوئی اشوار سنی دیا گورنمنٹ ہمارے حق میں آج تک کوئی فیشلہ اس نے نہیں کیا تو کل ہمیں ڈاکٹر ڈیجندر سن دیجے ملے تو انہوں نے بھی ہمیں اگلور کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہم گورنمنٹ کو جاک ورنر صاحب کو یہ چتابنی دینا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے جیسے یہاں آس پڑل میں ہاں دے کے لیے کلوز کیا تو اس کے لیے جو پبلک سفر ہو رہی ہے اس کے جمعبار ہو رہے ہیں اور اگر ہماری وہ جائے ڈیمانڈ نہیں پوری کرتے آگے یہ ہمارے مسئلہ حال نہیں کرتے تو ہم اور آگے سے آگے اوپر پرنشن کریں گے ہم اور کوٹ پہ آ جائیں گے ہم سڑکوں پہ اتر آئیں ادھر پنچ کی منڈی تحصیل میں بھی ایف ایم پی ایچ ڈیو محکمہ کی خواتین ملازمین نے زوردار احتجاج کیا اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ان لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ ہمارے معاملات کو جلد حل کیا جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج بدستور جاری رہے گا منڈی سے زہیر عباس ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر صاحب نے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ان کی جو پنننگ ڈیمانڈز تھی وہ انہوں نے مسالوں کی اور ہم یہ عمید رکھتے ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں یہ ہماری جو بہنیں جو بونجا دن سے جو یہاں سٹرائک پہ بیٹھی ہیں اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پنننگ سیلری ان کی جو ہے وہ اس کا پرمنٹ سلوشن کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی رینک پرموشن کا مسئلہ ہے وہ میل اور فی میل کو بلکل الگ نہ کیا جائے بلکہ ان کو جو ہے وہ ایکول جو ہے ان کا شیئر جو رہنا چاہیے یہ ہے ٹریڈ ایسسیشن اودم پور کی پریس کانفرنس کے جاندک تباہ ساتھ دکان دار بائیوں سے یہ اپیر بھی کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ہمارے دکان ہمارے بیجار میں تھوڑا ٹریفک کنزیشن رہتا ہے تھوڑا سا چلنے میں پراؤرم رہتی ہے اس کے لئے تھوڑا ہمارا دکان دار بائی بھی پرسائشن کا ساتھ دیں گے یہ ہم ان سے امید کرتے ہیں ان سے جو اپیر کی جاتی ہے یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں فیسیول سیزن ہے اپنے اپنی جو تو ریٹ لیسٹے ہیں وہ بھی اپنے دکان کے سامنے لگائیں تھوڑا سا ڈسپرنٹ کو مینٹین کر کے رکھیں کہیں ٹریفک کا کوئی مسئلہ آتا ہے تھوڑا سا خود اس میں انوارڈ ہو کے ٹریفک کو تھوڑا سا ساف کروائیے تو یہ بھی ان سے اپیل میری رہے گی ہماری رہے گی دوسرا میں آکھے مادیم سے ہم یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارا پولیس پرشاسند اور منسپرٹی کے ساتھ ایک بجار مارکیٹ کا دورہ ہوا تھا پرسکو کی بات ہے اس پر کچھ لائٹیں تھیں جو مین لائٹیں تھیں وہ تھوڑا سی خراب ہوئی تھی میں اس کو ریپیئر کرنے کی بات ہوئی تو وہ انہوں نے مانعہ کی ہم جی لائٹیں ریپیئر کریں گے وہ 45 سے 50 کی قریب لائٹیں ہیں جو مین لائٹیں ہیں تو وہ پچھلے سن اپنا کام کرے گا لیکن میں اپنے دکاندار بھائیوں کو آپ کے مادیم سے ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ دکاندار ایک لائٹ اپنے دکان کے بعد جلا کے رکھیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ جیسے سبیتا کے انصار کو لے سکے وہ لے گورمن ڈگری کالج مہنڈر کی خستہ حالی سے طالب علم پریشان ہیں آج سٹورنٹس نے ذرائع بلاگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کالج میں کنٹین کا انتظام بہتر نہیں ہے گرونڈ فیسیلٹی موجود نہیں ہے بیٹھنے کے لیے انفرسٹریکچر نہیں ہے ہم تعلیم کس طرح سے حاصل کریں ان طالب علموں نے گورنر انتظامیوں سے اپیل کی کہ گورمن ڈگری کالج مہنڈر کو پڑھنے کے قابل بنایا جائے تاکہ یہاں پر بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کی جا سکے تاریخ خان کی ریپورٹ گورنر صاحب سے خاص کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا سر ہمیں آپ سے بہت ساری ایکسپیٹیشنز ہیں ہم چاہتے ہیں میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ آپ نے کہا ایجوکیشن اور یوت میرا سب سے پہلا موٹیو ہے تو پلیس سر آپ ہمارے بارے میں سوچئے اور اسکاس کر یہ مینڈر کے اندر کیونکہ یہ ایریا بہت فیمرز ہے بارڈری شیلنگ سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے پر یہاں پرابلمز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پر اس کے باوجود یہاں بڑے پولیٹیشنز ہیں انٹلیکچول لوگ نکلتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کالج کی حالت یہ ہے تو ہندوستان کونسی ڈیولپمنٹ اور کونسی ڈیجٹل انڈیا اور کونسی پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں مجھے نوجوانوں کو کہاں نہیں جا رہا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر یہ حالت رہے گی تو نوجوان غلط چیزوں کی طرف جائیں گے کیونکہ اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو یہی سب ہونے والا ہے اس لئے ہماری گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں ہوسٹل کی ڈیمانڈ سے ہمارے رومز کی ڈیمانڈ سے بیلڈنگز کی ڈیمانڈ سے فنڈز کی کمی ہیں ہاں پہ سپورٹس آلو کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں اچھی جتنا فنڈز ملنا چاہیے جو فیسلیٹیز ملنا چاہیے بیسک فیسلیٹیز بھائیہ دے دو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ گزارش ہے کہ ہماری جو بیسک فیسلیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں اگر کچھ دنوں میں اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اس کے بعد ہم لوگ شڑکو پر اتریں گے اور آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم ڈیموکریٹیک وے میں شڑکو پر اتریں اور ہماری مانگیں چاہیے جو ہم نہیں کرنا چاہتے تہواروں کے چلتے زلہ انتظامیہ اودھمپور کی جانب سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے مختلف محکمجات کے آفیس ران بازار میں جا کر اشیاء خردنی کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں اور دکانداروں کو اہم ہدایات بھی دی جا رہی ہیں کہ وہ بہتر کوالٹی کا سامان سارفین کو بیچیں